بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا سکتے ہیں لیکن میں اوائل میں بنا رہی ہوں فلیم ہمارا میڈیم ہائے ہوگا اوائل گرم کر کے ہم نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون زیرہ ایڈ کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ساتے کر لیں گے کالی میریش سابوت ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ایک تیز پتہ ایک بادیاں کا پھول ہے میرے پاس ٹوٹاوہ تھا اس لیے میں نے اس کو ٹوٹاوہ ہی ڈال دیا ایک بڑی الائچی ہے چار سے تین لونکیں ہیں دار چینے کا ٹکڑا ہے اگر بڑا ہے تو ایک چھوٹے ہیں تو دو ہری الائچی ہے دو ادت ان سب کو ہم اچھے طریقے سے ساتے کر لیں گے یہ ساتے ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ساتھ سو گرام بون لیس بیف ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو وید بون بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت مزیدار بنتا ہے یہ چکن میں بھی بن سکتا ہے مٹن میں بھی بن سکتا ہے لیکن میں اس کو بیف میں بنا رہی ہوں اس کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں گوش کا کلر چینج ہو گیا ہے ون ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کر دیا ہے فلیم ہمارا ہائے ہی ہوگا تین میڈیم سائز کی پیاز ہے اس کو ہم نے رفلی سلائس کر دیا ہے یہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم تھوڑی سا چھے سے سات منٹ تک اچھے سے بھون لیں گے تاکہ پیاز جو ہے اس کا کلر چینج ہو جائے اور جو گوش کا ایک ساندھا پانی ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس کو ہم فل فلیم کر کے اس کو ہم بھونیں گے چھے سے سات منٹ ہو گئے ہیں کچھ سپائسز ایٹ کریں گے دھنیا پورڈر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق پسا وزیڑا ہے ون ٹی سپون کشمیری لال مرچ ہے یا پیپریکا پورڈر ون ٹی سپون یہ بلکل بھی تیز نہیں ہوتی ہے ون فور ٹی سپون ہلڈی پورڈر ایٹ کریں گے اور چلی فلیکس ایٹ کریں گے اس کے اندر آپ کے ٹیسٹ کے مطابق میں ہاف ٹی سپون ایٹ کر رہی ہوں بہاری بوٹی مسالہ ہے ٹو ٹیبل سپون یہ میں اس کے اندر ایٹ کروں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ سپائس زیادہ کھاتے ہیں تو آپ ٹری ٹیبل سپون بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ اس کے اندر ایٹ کریں گے تو اس کا مزا مزید اچھا ہو جائے گا اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تاکہ مسالوں کے ساتھ گوشت کو پیاس کو ہم اچھے سے بھون لیں اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تھری میڈیوم سائس کے ہمارے پاس ٹیمارٹر ہیں جن کو ہم نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے یہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ان کو بھی ہم مکس کر لیں گے ہافت کپ کے قریب ہمارے پاس دہی ہے یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے میں سمپل پوٹ میں پکا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس کو پریشر کوکر بھی کر سکتے ہیں دہی ڈال کے اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے دہی بھی اپنا پانی ریلیس کرے گا ٹیماٹر بھی اور پیاز بھی تو آپ دیکھ بھال کے اس کے اندر پانی ایٹ کیجے گا اب ہم اس کو کور کر کے تب تک پکائیں گے جب تک کہ بیف ٹینڈر نہیں ہو جاتا تقریباً 30 سے 35 منٹس کے بعد ہم نے چیک کیا ہے تو دیکھئے پانی جو تھا وہ درائے ہو گیا ہے چیک کر لیتے ہیں کہ بیف جو ہے وہ ٹینڈر ہوا یا نہیں بیف اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو گیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا مزید اور بھونیں گے جتنا بھونیں گے سالاً اتنا زیادہ ہمارا مزیتار بنے گا فلیم ہم نے ہائی ہی رکھنا ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑے سے اور سپائسز ایٹ کریں گے گرم مسالہ ہے ہاف ٹی سپون پساوہ یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے جواتری ہے ون فورٹی سپون پورڈر یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے جائفل ون فورٹی سپون پورڈر یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اگر آپ کے گرم مسالے میں جواتری جائفل دونوں ملے ہوئے ہیں تو آپ اس کے اندر جواتری جائفل پر الگ سے ایٹ مت کیجئے گا اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے اس کو کور کر کے پھر ہم ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے میں نے اس کو گارنیش کیا ہے انین رنگ سے ہر ادھنیے سے باریک کھٹی ادھرک سے ہری مرچو سے اور لیمن کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر بار بی کیو کا فلیور بھی دے سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کوئلے کو گرم کر کے اور اس کو ہم اسی بھی چیز کے اوپر الویونیوم فائل کے اوپر رکھ کر اور پھر ہم اس کے اوپر آئل ڈال کے اس کو کیپ کر دیں گے تو اس سے اس کا فلیور آ جائے گا چونکہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے آپ اس کو نان کے ساتھ رائتے زلات کے ساتھ کھائیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو جلدی سے اس کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ